اسلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل تین چار بڑی اہم خبریں ہیں وفاقی دارہ حکومت سے اسلام آباد سے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک تو جنرل باجوہ نے وضاحتوں کا سلسلہ شروع کیا اور ان کے اپنے جو حمایتی اور حامی صحافی ہیں ان کے ذریعے عمران خان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے وہ میں ساری آپ کو گفتگو بتاؤں گا کہ کیوں یہ جنرل باجوہ کر رہے ہیں خود سامنے کیوں نہیں آسکتے اور ابھی جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہے دوسرا جوانے صدر میں تقریب ہوئی نشانات جو دیے جاتے ہیں عزاز دیے جاتے ہیں اس میں آرمی چیف کو بھی ایک عزاز دیا گیا چیئرمنٹ جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کو بھی دیا گیا تو سب لوگ وہاں پر موجود تھے وزیراعظم بھی موجود تھے وزراء بھی موجود تھے صدر مملکت نے یہ ایوارڈز دیئے تو ایک اور آج انٹریکشن ہوئی ہے وزیراعظم بھی صدر مملکت بھی اور شہباز شریف بھی تو پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا ہوا جو سورسز ہمیں بتا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عرشہ شریف کے حوالے سے آج وزارت خارجہ نے ایک ریپورٹ پیش کی ہے کینیا ان اتھارڈیز کے ساتھ جو اس کیس کے حوالے سے تحقیقات یہ تفشیش ہو رہی ہے ایک لولی پاپ ریپورٹ ہے آپ یقین کریں آنکھوں میں دھول جھوکنے کے ایک ریپورٹ ہے جس سے آپ کو یہ لگتا ہے پتہ چل جاتا ہے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے شہباز شریف کی یہ کتنی سنجیدہ ہے اور پھر ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیوں نہ وہ آنکھوں میں دھول جھوکے کیوں نہ وہ لولی پاپ ریپورٹ تھے اس لیے کہ یہ حکومت ہی تو تھی جس نے پرچے درج کیے عرشہ شریف پر اور وہ یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوا تو اس حکومت نے تو وہ ساری سیچویشن کریئٹ کی جس کی وجہ سے یہ سانیا ہوا کچھ اور لوگ بھی ہوں گے ہینڈلرز بھی اس میں ہوں گے کچھ تیسری طاقت بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ تو جب تحقیقات ہوں گی تو پتا چلے گا اب کیونکہ ان تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ پرچے انہوں نے کیے اور یہ پکڑنا چاہتے تھے ایف آئی ایس ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال ہوئی تو یہ اس لیے کبھی بھی ممکن نہیں یہ کوئی تحقیقات اس طرح کی کروائے جس میں عرش شریف کے قاتلوں کا پتا چل سکے ایک جھوٹ ہوگا اور یہ سب کچھ ایک آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس معاملے کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ کوئی عرش شریف کے قاتلوں کو پکڑنے کی کوشش نہیں ہو رہی یہ اس معاملے کو بہت سر لوگ یہ کہتے ہیں اس معاملے کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے اب آ جاتے ہیں جنرل کمر جعوید باجوا پر کمر جعوید باجوا صاحب اب ریٹائر ہوئے ہیں تو دو سال تک وہ ریٹائرمنٹ کے بعد براہ راست گفتگو نہیں کر سکتے میڈیا سے کسی بھی حوالے سے کریں گے تو ایک جو ایکٹ ہے اس کی خلاورزی کریں گے وردی پہنی ہوئی ہو تو پھر تو جو کچھ مرضی کر لیں لیکن اب کیونکہ وردی نہیں ہے تو اب وہ طاقت بھی نہیں ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے اشتناب کریں اور کریں گے ابھی انہوں نے کچھ ریپورٹرز کے ساتھ ان کو استعمال کرنا شروع کیا ہے سب سے پہلے منصور علی خان انہوں نے اپنے وی لوگ کیے ہیں اور اس میں طریقہ کیا اختیار کیا ہے کہ جی باجوا صاحب کے ایک دوست کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلا ان کی گفتگو ان کے دوست کے ذریعے ہوئی ہے یہ بھی ایک جھوٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں جو منصور ہیں ان کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ صرف قانون کو ڈوج دینے کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا ہے اب باجوا صاحب کو عمران نے جو جواب دیا ہے میں آپ کو بتاؤں انہوں نے جناب باجوا صاحب نے کہا یعنی عمران جو بات کہتے ہیں عمران کہتے ہیں کہ میں نے آج تک جنرل کمر جعوید باجوا سے جھوٹا شخص نہیں دیکھا جتنے جھوٹ وہ بولتا ہے کیونکہ جس وقت وہ نواز شریف کے ساتھ بھی پینگیں بڑھا رہے تھے اور عمران خان کی حکومت کے خلاف سادشوں میں مصروف تھے تو وہ یہ کہتے تھے عمران خان کو آگے کہ میں نے تو بلکل آپ بے فکر رہے ہیں ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں اور عمران خان نے یہ کہا کہ جنرل کمر جعوید باجوا سے بڑا جھوٹا شخص میں نے نہیں بولا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کی تصدیق ان لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور اپنے کولیگز کے انہوں نے عمران خان نے یہ بھی ورڈ استعمال کیا کہ انہوں نے اپنے کولیگز کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہو ہمیں تو لگایا ہی ہوا تھا اپنے کولیگز کو بھی تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں ان جنرلز نے ریٹائرمنٹ لے لی جو شاید سینئر نہیں تھے جو نئے آرمی چیف ہیں وہ جونئر تھے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سپر سیڈ ہو جاتا ہے بندہ تو وہ اسطیفہ دے دیتا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے جو جونئر لوگ ہیں تو وہ کوئی ان کی جو ان کی جو رخصتی ہے وہ بیسیکلی اس کا تعلق جنرل باجوا کے جھوٹ سچ سے ہے اس کے علاوہ اس کا کسی اور چیز سے تعلق نہیں اور یہی بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پوچھ لیں آپ ان کے کسی کولیگ سے پوچھ لیں پھر ایک اور جو اب باجوا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو میری ایکسٹینشن ہوئی وہ میری ایکسٹینشن کا تو مجھے پتا چلا خبروں سے پتا چلا ٹی وی سے پتا چلا اب آپ مجھے یہ بتا اور مجھے پہلے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا اب یہ جو ایک باجوا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن کا پتا نہیں تھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان فوج کا سربراہ ہو آئی ایس ای بھی پاکستانی فوج کی ہے ملٹ انٹیلیجنس بھی پاکستانی فوج کی ہے تو کیا کہیں پر جو یہ بات ہو رہی تھی ایکسٹینشن کی حکومت کے بیچ اپوزیشن کے بیچ سیاستدانوں کے بیچ تو یہ جو ہماری ایجنسیاں ہیں یہ اتنی لاعلم تھی کہ اتنا کچھ ہو رہا تھا اور وہ انہوں نے آرمی چیف کو نہیں بتایا تو یہ جو بات کر رہے ہیں چیف صاحب سابقا چیف صاحب جو ہیں یہ کیا ان کو یہ اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جو پاکستان کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہے جو بھی کوئی کمپیٹنٹ ایجنسی بھی ہے اس کے کمپیٹنس پر یہ کر رہے ہیں سوال اٹھا رہے ہیں اور پھر عمران خان کی بات کہ وہ بہت جھوڑ بولتے ہیں ایک پھر تصدیق ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ کتنا جھوڑ بولتے ہیں ایکسٹینشن کا مجھے پتہ نہیں ہے اچھا پھر وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں آپ ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں اب خود یہ کنفیس کر رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ عثمان بزدار ٹھیک نہیں ہے اس کو ہٹا دیں میں نے اور بہت ساری چیزیں کہیں وہ سنتا نہیں تھا رشیہ کے معاملے بھی بات کی تو ہر وہ چیز جس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے جس کا وہ اس میں شریک رہے پوری اس ہر گفتگو میں شریک رہے سلام مشورد دیتے رہے لیکن کہتے ہیں کہ میں اے پولٹیکل میں بلکل میں نے کوئی سیاست میں حصہ نہیں لیا تو یہ ایک ایسا ایک انہوں نے جھوٹ بولا اور اس کے لیے اب وہ جو صحافی ہیں جو یوٹیوب پر اپنے وی لاغ کرتے ہیں یا فیس بک پر وی لاغ کرتے ہیں ان کے ذریعے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ خود تو وہ آ کے سامنے گفتگو نہیں کرتے لیکن عمران خان صاحب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں جو کچھ بھی یہ باجوا صاحب کہہ رہے ہیں یہ کتنے جھوٹے آدمی ہیں کتنے سچے آدمی ہیں یہ بات آپ ان کے کولیگ سے پوچھ لیں وہ کولیگز آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنے سچے اور کتنے جھوٹے آدمی ہیں تو ایک پورا صحیح قسم کا پھینٹا لگایا آ جاتے ہیں ایوان صدر کی تقریب بظاہر تو یہ ازازات دینے کی تقریب تھی دیفنیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے لیکن اس میں صدر وزیراعظم اور آرمی چیف اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیچ میں جو گفتگو کرتے رہے ہیں وہ بھی موجود تھے کپ آفٹی دیفنیٹلی میل ملاقاتیں تو جو اس وقت صورتحال ہے اس پر بات چیت دیفنیٹلی اور اس کے نتائج نکلنے کے امید ہے اس لیے کہ عمران خان بلکل یہ واضح کر چکے ہیں کہ اب وہ بلکل بھی اس میں اگر بیس اکیس بائیس تک اسی مہینے کی کوئی حکومت کی طرف سے مصبت جواب جواب نہیں آئے گا تو پی ٹی آئی کے اہم لوگوں کا کہنا ہے کہ پھر پچیس دسمبر کے لگ بگ یہ اسمبلیاں ڈیزول ہو جائیں گے ناظرین اگلی ویڈیو تک اجازہ دیجئے جلد ملاقات ہوگی اللہ نکھے بات